بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ تیسٹی اور مزیدار سا کشمیری چکن کری کی ریسپی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ اس کو بنا کر کے چپاتی پراتھے نان تندور کی روٹی یا پھر چاولوں کے ساتھ سرب کر سکتے ہو بہت آسان سی ریسپی ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ مزی کا لگتا ہے پھر چلیے فٹا فٹ سے بناتے ہیں کشمیری چکن کری کی ریسپی تو یہاں پر میں نے ایک کلو گرام کی جتنا چکن لیا ہے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی کا پاوڈر ایک ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک بس اتنے سے ہی مسالے ڈال کر کے ہم چکن میں اچھی طرح سے ملائیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے جسے کہ یہ مسالے چکن کے اندر تک اچھی طرح سے اتر جائیں گے اور چکن جو ہے اندر سے پھیکا پھیکا سا نہیں لگے گا اب اس کو کور کر دیجئے اور رکھ دیجئے ایک گھنٹے کے لیے اب یہاں پر ایک برتن رکھا ہوا ہے میں نے گیس پر اس میں میں آدھا کپ آئل اور ایک چوتھائی کپ گھی آٹ کر رہی ہوں آپ چاہو تو اس میں پورا آئل بھی ڈال سکتے ہو گھی کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیجئے آئل کو گرم کر لیجئے اس کے بعد ہم یہ چکن کے پیسز ایک ایک کر کے اس طرح سے ارینج کر لیں گے اور ڈالنے کے بعد چکن کے پیسز کو ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے بینہ ٹچ کیے اور اس کے بعد ہم ان کی سائیڈوں کو چینج کر لیں گے تو بیسیکلی ہمیں چکن کو فرائے کرنا ہے اس سے چکن کا ٹیسٹ کافی نکھر کر آتا ہے اور پلٹ کر کے بھی ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائے کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس طرح سے چکن کے جو بھی جوسٹ ہوتے ہیں وہ چکن کے اندر ہی لک ہو جاتے ہیں اور چکن کافی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں الٹے پلٹے ہوئے میں نے اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ تک فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کو نکال کر کے ایک بول میں رکھ لیں گے اور چکن کو ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں کور کر کے اب اسی آئل میں ہم کچھ سابت مسالے آٹ کریں گے چار سے پانچ ہری لائچی ایک بڑی لائچی ایک ٹی سپون سابو زیرا آدھا ٹی سپون کالی میچ ایک تکڑا دارچینی کا اور چار سے پانچ لونگ اور اسی کے ساتھ ہی اس میں دو سے تین تیز پتے آٹ کر لیجئے اور ان مسالوں کو کچھ سیکنڈ کے لیے لو فلیم پر فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں چار میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے ایک دم باریک چاپ کی ہوئی اور پیاس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ پیاس کا کلر گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو لکاتار چلاتے ہوئے پیاس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکا لیجئے اور جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں دو ٹی بل سپون بھر کر ادھاک اور لہسن کا پیسٹ آٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے ملاتے ہوئے بھون لیں گے جب تک کہ ادھاک لہسن کی جو کچھی اسمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد ہم اس میں تین میڈیم سائز کے ٹاماتر ایٹ کریں گے پیس کر آپ چاہو تو ٹاماتروں کو باریک باریک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہو ایک ٹی سپون بھر کر میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں تو یاد رہے کہ نمک ہم نے چکن کو میرینیٹ کرتے وقت بھی ڈالا تھا ملا دیں گے اچھی طرح سے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے پکانے کے بعد جب ٹاماتروں میں سے آئل سیپریٹ ہونے لگے گا تو ہم اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون حلدی کا پاؤڑر ایک ٹی سپون بھرے ہوئے زیرے کا پاؤڑر آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڑر اور ساتھی اس میں تین ٹی سپون بھر کر دھنیا پاؤڑر ایٹ کر لیجئے اور اسی کے ساتھ اس میں میں ایک ٹی سپون لال میرچ کا پاؤڑر اور ایک ٹی سپون کشمیری میچ آٹ کر رہی ہوں تو کشمیری مرچ ڈالنے سے کلر کافی اچھا آئے گا اور مرچ اور نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہو دو ٹیول سپون اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ان کو اچھی طرح سے ملاتے ہوئے پکا لیجئے بھون لیجئے جب تک کہ مسالے جو ہے اچھی طرح سے پک نہیں جاتے اور مسالوں میں سے وائل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو لو فلیم پر پکائیے گا مسالوں کو اور جب مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو ہم اس میں تین چوتھائی کب دہیں ایڈ کریں گے دہیں کو اچھی طرح سے فینٹ کر ڈالیے گا اور اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ دہیں کو بھی مکس کر لیجئے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو پھر سے پکا لیجئے جب تک کہ مسالوں میں سے وائل سیپریٹ نہیں ہو جاتا اور یہاں پر دیکھئے وائل جو ہے وہ سیرفیس پر آ گیا ہے اور مسالے سب ہی کافی اچھے سے پک گئے ہیں اچھے طرح سے یہ بھون گئے ہیں اور کافی اچھے سے سارے مسالے جو ہے وہ دانے دار ہو گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلیم کو بالکل لو رکھیں گے اور ہم اس میں ایک کپ دودھ ڈالیں گے اور دودھ کو بھی اچھے طرح سے مکس کر لیجئے اور اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد جب اس میں اس طرح سے اوبال آنے لگ جائے گا تو ہم اس میں 10 سے 12 کاجووں کو پیس کر اٹ کریں گے تو کاجووں کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سوک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں اس کے بعد میں نے اس کو پیس کر اٹ کر لیا ہے اس طرح سے کاجو کو پیس کر اٹ کرنے سے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے لیکن آپ اس کے بجائے بادام بھی اٹ کر سکتے ہو پیس کر اور اچھے طرح سے جب یہ پکنے لگ جائے گا تو ہم اس میں ایک کپ کے جتنا پانی اور اٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں چکن کو بھی پکانا ہے اور گیس کی فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر لیجیے اس کو کور کر لیجیے تاکہ پانی میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے اور یہاں پر دیکھیں پانی کافی اچھے سے اوبلنے لگا ہے اچھی طرح سے اس میں بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ فرائے کر کے رکھے ہوئے چکن کے پیسے سیٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے پہلے چکن کو مکس کر لیجیے مسالوں کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کو 15 سے 20 منٹ تک پکائیں گے لو فلیم پر کور کر کے کیونکہ چکن کو ہم نے پہلے سے ہی 6 سے 7 منٹ تک پکایا ہوا ہے اور باقی کی کوکنگ جو ہے وہ گریوی کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کو کور کر لیجیے اب یہاں پر دیکھیں تقریباً 18 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر چکن بھی کافی اچھے سے گل گیا ہے اچھی طرح سے اس نے ہڈیوں کو بھی چھوڑ دیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں مٹھی بھر کر ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون یہ ہے روست کر کے کرش کی ہوئی کسوری میتھی اس طرح سے آخر میں کسوری میتھی جب ہم ڈالتے ہیں تو بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے کسی بھی چکن کری میں ملا دیجئے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس کو صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں گے کور کر کے جس سے کہ کسوری میتھی کا فلیور جو ہے وہ چکن کے مسالے میں آ جائے گا اور یہاں پر دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے ہمارا کشمیری چکن مسالہ کری جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس پوائنٹ پر آپ اس کی کنسسٹینسی کو چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو بلکل تھک سی گریوی چاہیے تھک سا مسالہ چاہیے تو اس کو کچھ دیر کے لیے اور پکا لیجئے گا یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا کری ٹائپ میں رکھا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اس کو کور کر کے 4 سے 5 منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے مزیدار سی اور بہت زیادہ ڈیلیشیس سی کشمیری چکن کری کو سرف کر لیں گے تو آپ اس کو پراتھے نان تندور کی روٹی چپاتی یا پھر چاولو کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھائے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ کھانے میں تو ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا یہ اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ